میں کل اکنومک سروے پیس کیا گیا اور آج بجٹ ہنی والا ہے کیا امیدیں کہ آپ اکشاہ ہیں اس بجٹ سور اکنومک سروے کو کسی لیتی ہے نہیں میں بس یہی کہوں گی جو اکنومک سروے بتا رہا ہے اور جو حقیقت ہے اس میں زمین آسمان کانتر ہے آپ بیروزگاری دیکھ لیے چرم سیما پہ ہے ممبئی میں کبھی اتنے سارے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جہاں ہزار لوگوں کے لیے نوکری لگتی ہیں پچیس ہر لوگ آتے ہیں اگنی ویر کو لے کر ویسے ہی بہت جنتہ میں آکروش ہے خاص کر کے یوہا ورگ میں آکروش ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بڑتی مہنگائی ہے اور بیروزگاری کے ساتھ ساتھ جو پر کیپٹا انکم ہوتا ہے اس کی کیسے بڑھوتری ہونی چاہیے لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے پر خرچہ پورا بڑھتا جا رہا ہے تو ان سارے مدوں کو میں امید کرتی ہوں کہ نرملا سیتا رامن جی کسی طریقے کی راحت کی سانس دے گی بار بار ہر سال یہی امید کی جاتی ہے کہ انکم ٹیکس کا جو ٹیکسیشن ہے اس میں کسی طریقے کا راحت ملے گی جنتہ کو یہ ساری امیدیں ہیں میں امید کرتی ہوں کہ اس بار کیندر سرکار جنتہ کی بات سنے گی جن کی بات کرے گی نہ کہ پردھان منصی کے من کی بات بھارت کی پردھان منصی نے ایکنومک سروے کی تاریخ بھی کی وہ نے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت گروٹ کر رہا ہے اس کی ایک جھنک جو نے اس میں نظراتی ہے بلکل بھارت کی پرگتی جو ہے بھارت کی پرگتی ان کی پولیسیز کی وجہ سے دھیمی گتی پر چل رہی ہے ورنہ جس طریقے کی ہماری آبادی ہے جس طریقے کی روزگار کے مادھیم بننے چاہیے وہ اس گتی سے نہیں چل رہے ہیں تو وہ اپنی خود کی پیت تھپ تپا لیں ایکنومک سروے کے آدھار پر اپنی پیت تھپ تپا لیں پر سچا یہ ہے کہ جو عام جنتہ کی تکلیفیں ہیں جو عام جنتہ کی دکتیں ہیں اس کو لے کر کندر سرکار بلکل بھی سیریس نہیں ہے دیکھیں کندر سرکار کی جو اور راج سرکار کی جو اپیکشا تھی اس پورے مدے سے اس کا راجنیتی کرن کو لے کر تھی دھرووی کرن کو لے کر تھی وہاں پہ کعورد یاترہ کو لے کر نہیں تھی کعورد یاترہ کو بھی استعمال کر کر جو دھرووی کرن پھیلانے کا کام کیا ہے اس کو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی ہے میں امید کرتی ہوں سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کا دھیان رکھ کر راج سرکار اس کو ویڈڑو کرے گی ان کے خود کے آلائیز بھی جو ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ویڈڑو کرنا ضروری ہے تو آلائیز کی سنیں کیونکہ موڈی 3.0 تو ہے نہیں ڈی اے 1.0 ہے تو آلائیز کی سنیں جنتہ کی سنیں جنتہ نے بھی آپ کو ایک سندیش بھیجا ہے اتر پردیش میں ہی بھیجا ہے اس سے کچھ سبق سیکھیں اور اس کو واپس لیں ہم کرناتکا بازن کی کیس ایک عدکاری کہہ رہے ہیں کہ ایڈی نے فورس کیا تھا کہ چیٹ میریسٹر کا نام وہ اپنے سکایت میں ڈالے تاکہ چیٹ میریسٹر پر کاروائی ہو سکتا آپ کو رکھتا ہے کرناتکا میں سرکار کو ڈیریڈ کرنے کی لگتار کوسی سے کی جاری ہے دیکھیں جہاں 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 بی جی پی کی سرکار نہیں ہے وہاں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اس طریقے کا ماحول بناتی ہے مہاراشرہ میں ہم نے دیکھا جو سب سے گندی طریقے سے جو راجنیتی ہوتی ہے جس طر پر راجنیتی ہوئی پارٹیوں کو توڑا گیا سمویدھان کو در کنار گیا گیا سپریم کورٹ نے بقائدہ کہا جو ہوا گلت ہوا گوڑنر کے رول پہ بھی پرشنر چین اٹھائے گئے پر پھر بھی یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں یہ بار بار کناٹکہ ہو یا باقی سارے راجے ہو ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی کا حوالہ کر کر کے اور دے دے کر اپنے جو پاور ہیں اس کا در اپیو کر رہے ہیں ڈی ایم کے لگناتن کے خلاف میں آتا رہا ہے ڈی ایم کے کنیتا ہوں کے طرف سے ڈی ایم کے کنیتا ہیں ربو پرتی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھگوان رام جو تھے وہ سوسل جسٹس کو بچانے والے تھے سب سے بڑے گا کی پرودھا تھے جنہوں نے سوسل جسٹس کو بچایا ہے کرونا نیدھی کے پہلے ایم کے سٹیلن سے پہلے تو وہ بھگوان رام تھے جنہوں نے سوسل جسٹس کو اس دیس میں بچایا ہے تو بھگوان شی رام جو تھے اور ہمارے کوئی بھی ہندو دھرم کے آپ بھگوان لے لیجے جن میں ہماری آستہ ہیں وہ سبھی سمانتا کی بات کرتے تھے وہ سبھی ہر ایک جن کا ادھیکار ہو اور ہر ایک جن کو ادھیکار ملے اس کے لئے کام کیا ہے اور جب خود اٹل بہاری واجپائی جی نے راج دھرم یاد دلایا تھا ناریندر مودی جی کو راج دھرم کی بات کی تھی وہ بھی بھگوان شی رام کی جو دھرم تھا کہ ان نے جس طریقے سے راجہ ہو کر انہوں نے کام کیا اس کی یاد دلائی تھی تو وہ جو کہہ رہے ہیں سوسل جسٹس کو بھی لے کر سوسل جسٹس جب شبری کے جھوٹے بیر انہوں نے کھائے ہیں اس سے لے کر ان کا جو کارکال رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھگوان شی رام ہو یا کوئی ہمارا دھرم ہو وہ اکتہ اور سوانتہ کی بات کرتا ہے یہ جھوی کرن کی بات نہیں کرتا ہے راج نیتی نہیں ہوتی ہے اس پر میں امید کرتی ہوں کہ بیہار کے لئے اور بیہار کی جنتہ کے لئے جو ان کی سرکار ہے بیہار میں بھی وہ بھی اس کا مددہ بنائے گی کیونکہ یہ وشیش درجے کا بات کی گئی تھی بیہار کے ساتھ اور ساتھی ساتھ پردھان منسی نرینزم موڈی جی نے جب جب ہاں پہ پر پرچار کیا ہے ایک لاکھ بیس سرار کروڑ کے پیکیج کی بات کی تھی وہ آج تک بیہار کو نہیں ملا ہے بیہار سرکھیوں میں تب ہی آتا ہے جب ہاں پہ کوئی بریج کولیپ سے آتا ہے یا انفرسٹرکچر کی کمی پائی پر جاتی ہے بیہار کو اس سرکھیوں میں آنا ہے جہاں پہ پرگتی اور انتی کی راستے پہ چل رہے اور ان کو اس سے ونشت کیا جائے میں امید کرتی ہوں کہ ان کے الائنس پارٹنرز اور دو دو الائنس پارٹنرز ہیں بیہار سے وہ اس پہ اور دو دو کیبینٹ منتری ہیں بیہار سے کیندر سرکار میں وہ اس کے اوپر کسی طریقے کا سنگیان لے کر ویروت کریں گے کہ جو سرکار کہہ رہی ہے کہ سپیشل درجہ نہیں دیا جائے گا اس کا ویروت کریں گے آخری سوالے میں کہا اکتر پرٹنی کے سوپرساد مورے وہ اپنے ہی عدیقائیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کانٹیکشول جو اکوائنٹرنس ہو رہے ہیں اس میں کیا ریزرویشن دیا جا رہا ہے اسی ایس ٹی کو عدیقش میٹنگ بلاتے ہیں بھوپین چورج اکتر پردیس میں دونوں ڈکٹری سی ایم پہنچتے ہیں سی ایم نہیں پہنچتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہاں پر کی تقرار ہے سی ایم اور سی ایم کے بیچ میں گاوننس ایک طرف ہو گیا ہے راجنیتی پوری چل رہی ہے ستہ میں جو چناف آئے ہیں اور چناف کے بعد جو ان کی بیچوں میں بیچ میں جو کلیش چل رہا ہے وہ جنتہ کے سامنے ہیں پر اس میں کوئی سفر کر رہا ہے تو وہاں کی جنتہ کر رہی ہے دربھاگے پونھ ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ مکھے منتری ہوں اپنکھے منتری ہوں جنتہ کی پہلے سوچیں گے نہ کی اپنی خود کی کہ کس کا ٹانگ کھیچنا چاہیے کس کو پیچھے کرنا چاہیے کس کو آگے کرنا چاہیے کس طریقے سے سرکار میں کسی طریقے کا بدلاو آنا چاہیے سرکار میں ایک ہی بدلاو آنا چاہیے کہ جنتہ کے لئے آپ کام کریں